بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اگر سینٹ انتخابات کا ذکر کیا جائے تو تین مارچ کو اگلے بھدھ کو یہ انتخابات ہونے ہیں اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ سینٹ الیکشن اوپن بالٹ کے ذریعے ہوں گے یا سیکرٹ بالٹ کے ذریعے وہ بھی اس سے پہلے آنا ہے حکومت نے صدا بھی کر رکھیا سپریم کورٹ سے کہ تین مارچ سے پہلے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے کہ آیا آئین کے آرٹیکل 226 میں فال کرتے ہیں یا نہیں جو کہ سینٹ کے انتخابات ہیں کیونکہ یہ الیکشن آٹ 2017 کے ذریعے ہوتے ہیں تو اس پر سپریم کورٹ کی کیا رائے آئے گی وہ بھی دیکھیں گے ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے سینٹ انتخابات میں تو تمام جماعتوں کے روابط جو ہیں وہ تیز ہو گئے ہیں پنجاب میں تو معاملہ بہرحال خوش اسلوبی سے تیپ آ گیا کہ پنجاب کی جو سینٹ کی گیارہ نشستیں ہیں وہاں پر تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے اور اس میں بہت بنیادی کردار سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزی الہی نے ادا کیا جنہوں نے وزیراعظم کو بھی اعتماد ملیا اور تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے آصف زردائی صاحب کو فون کیا اور ان سے بھی یہی درخواست کی ساتھ ہی ساتھ پی ایم ایلین کے اضافی امیدواروں کے کاغذات واپس لینا بھی ایک بہت بڑا چالنج تھا جس پر خاجہ ساد رفیق کے ساتھ مل کر یہ کام کیا گیا سو پنجاب میں یہ خوش اسلوبی سے تیپ آ گیا سندھ میں پی ٹی آئے کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں کے پی کے میں مسائل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک تو آویسلی پیپلز پارٹی بھی کافی آکٹیو نظر آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو پی ٹی آئے کے اپنے جماعت کے اندر ڈیفرنسز ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اسلام آباد کی بات کریں تو وہ اگین بہت کروشل انتخاب ہے کیونکہ پی ٹی ایم کی پوری کوشش ہے یوسف رضا گلانی صاحب کو یہاں سے الیکٹ کرانے کی جبکہ حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئے آب اویسلی آپ کو یہ کہتی دکھائی دیتی ہے کہ ہر حال میں انہی کو جتایا جائے گا یوسف رضا گلانی صاحب کی مریم بی بی سے جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پی ٹی آئے کے بارہ ایم این ایس اس صورت پہ یا اس شرط پہ مجھے ووٹ کرنے کو یعنی یوسف رضا گلانی صاحب کو ووٹ کرنے کو تیار ہیں کہ انہیں اگلے عام انتخابات میں پی ایم ایل این کا ٹکٹ ملے تو اگر اس چیز پر کوئی آمادگی ظاہر کی جاتی ہے پاکستان مسمنگ نواز کی طرف سے تو کیا واقعی پی ٹی آئے کے اپنے ایم این ایز جو ہیں وہ یوسف رضا گلانی کو ووٹ کر رہے ہوں گے اس پر بات کریں گے اور سب سے پہلے اپنے پروگرام کا ہم آغاز کریں گے دس کا الیکشن سے جہاں پر اٹھارہ مارچ کو دوبارہ سے انتخابات کا حکم دیا ہے الیکشن کمیشن نے جو انتخابات ہوئے تھے ان کو کالعدم قرار دیا گیا لیکن پی ٹی آئے اس فیصلے کو چالنج کر رہی ہے سپریم کورٹ میں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جن پولنگ سٹیشن پر مسئلہ ہے صرف وہی پر ہونا چاہیے بلکہ پورے حلکے میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے تو ایسا کیوں پی ٹی آئے کی طرف سے کیا جا رہا ہے پہلے انہی تمام چیزوں پر بات کرنے کے لئے صداقت علیہ عباسی صاحب ہمارے صد موجود ہیں ایم اینے ہیں پی ٹی آئے کے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا شاہستہ پرویز ملک صاحب ہمارے صد موجود ہیں سینے راہنمائے پی ایم ایل این کی آپ بھی ایم اینے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ اور شرمیلہ فاروقی صاحبہ سینے راہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمارے صد موجود ہیں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں صداقت علیہ عباسی صاحب ڈسکا سے یہ آغاز کریں پی ایم ایل این کے حوالے سے جب بھی یہ بات کی جاتی تھی آپ لوگ خود یہ کہتے تھے الزامات لگاتے تھے کہ یہ لوگ چھپانا چاہتے ہیں اور پی ٹی آئے جو ہے وہ بلکل اس کے برعکس کام کرتی ہے کیونکہ ہمارے پاس چھپانے کو کچھ ہے نئی امران خان صاحب کے سٹیٹمنٹز آن ریکارڈ ہیں سو یہاں پر اگر واقعی ہر چیز دوبارہ سے اوپن ہو جاتی ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے چالنج کیوں کر رہے ہیں بہت شکریہ سادیہ سادیہ ہمارا ایک اصولی موقف رہتا ہے کہ ادارے جو بھی فیصلہ کریں اداروں کی ہم کبھی توہین نہیں کرتے اور یہ نہیں کہ جو جیسے کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہاپا پر کڑوا کڑوا دھو دھو آج آپ سنتے ہیں کہ جی پنجاب گورنمنٹ کے سارے ادارے فیل ہوگے کہاں پہ ٹسکا میں ساتھ ہی چند کلومیٹر دور وزیر آباد تھا وہاں سب راوی چین لکھ رہا ہے اس لیے کہ وہاں وہ جیت گئے جہاں پہ کے پی میں وہ ہماری جیتی بھی سیٹ وہ جیت گئے ہماری کسی وجہ سے وہاں سب ٹھیک تھا وہاں عمران خان گورنمنٹ چیف سیکریٹری اور آئی جی ٹھیک تھا لیکن جہاں وہ ہار جاتے ہیں وہاں وہ روتے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں سینٹر پنجاب میں نون لیگ جیتی ہے وہ سارا الیکشن ٹھیک تھا نورٹ پنجاب ساؤت پنجاب میں پی ٹی آئی جیتی ہے کے پی اے پی ٹی جیتے ہیں وہاں پہ خلائی مخلوقتی بھی آپ نے خود کہا تھا نا الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم منظور کریں گے تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ مانے پھر آپ چالنج کیوں کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کا جو ذابطہ ہے جو قانون ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا موقف لے کر گئے انہوں نے ہمارا موقف ہمارا خیال ہے کہ ہماری مطابق انہوں نے فیصلہ نہیں دیا ہم آئین اور قانون اخلاقیات جمہوریت کے اندر رہ کے اس سے اگلے فورم پہ جائیں گے ہم ان کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹر کے ساتھ زیادتی ہے کہ اگر الیکشن کی رات کو چار بجے دونوں کانڈیٹ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی تین تو سینتیس پولنگ سیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیس پہ اختلاف ہے ہم کہہتے ہیں بیس ٹھیک ہے وہ کہہتے ہیں بیس غلط ہے ان کے اپنی کانڈیٹ کی اپلیکیشن ہے اب اگر وہ بیس پہ غلطی ہے بیس پہ فائرنگ ہوئی بیس پہ لیٹ آئے یا کوئی وجہ ہوئی تو ٹھیک ہے اس بیس پہ ری پول کروالے کیوں آپ ایک پریسیڈنٹ ایسا سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی ہار جائے گا وہ سہرہ ری الیکشن کروائے گا تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ووٹرز کے ساتھ زیادتی ہے قومی وسائل کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس چیز کو آپ بیس ہلکوں کے بیس جو پولنگ سٹیشن کی بجائے آپ پورے کو ری پول کریں تو ہمارا یہ اعتراض ہے لیکن ہم اس کے باوجود جو فیصلہ عدالتیں کریں گی ہم مجھے کیوں نکالا یہ بگر سے بڑے ہیں ان کے پیچھے کوئی اور ہے یا یہ کہیں اور سے فیصلے کرتے ہیں یہ ہم بات نہیں کریں گے آپ موقف لے کر جائیں گے سپریم کورٹ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سمجھتے ہیں اگر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ بڑا فرق ہے مسلم لیگ نون میں اور ہم میں ہم کبھی بھی اس عدالت کا اس ادارے کی توہین نہیں کرتے جو نواز شریف صاحب اور ان کی پوری پارٹی روز روز کرتی ہے ابھی بھی دیکھ لیں ایک بات تم ماننے کی ہے آج کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو پرویز رشید صاحب تھا جو ڈیفولٹر تھے جو ان کا ایک روایت ہے ان کے بارے میں کتنے انہوں نے بغض سے بھرے ہوئے ہیں یہ ہے اور آج کا جو الیکشن کمیشن کا فیصل دسکا والا اس کو یہ اپیشنٹ کرتے ہیں تو ان کا وہ ہے کہ کڑوا کڑوا ان کو اور جو فیصلہ چلی یہ دسکا کہ وہ ادارہ بچے گا نہیں تو کسی کی آجت نہیں بچے گا ٹھیک ہے الیکشن ریزالٹ کا لدم قرار دینا اور پورے ہلکے میں ری پول ہونا یہ آرڈر کرنا اویسلی ایک خود بڑا ایک انپریسیڈنٹڈ فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا شاہستہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے ابھی ذکر کیا اور یہ فیکٹ بھی یہی ہے کہ آپ کی جو کینڈیڈٹ تھیں سیدہ نوشین افتخار صاحبہ ان کی اپلیکشن جو الیکشن کمیشن میں ہے اور اسی کی بنیاد پر آر او نے یہ ریکمینڈ بھی کیا کہ وہ خود کہتی ہیں کہ تین سو سنتیس پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کے نتائج پر کوئی اعتراض نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک ہیں بیس یا تئیس پولنگ سٹیشن پر اعتراضات ہیں تو وہاں دوبارہ جو ہے وہ دیکھ لیا جائے اس کو ریویو کر لیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کا یہ خود آپ کی کینڈیڈیٹ کا یہ موقف تھا تو اسی چیز کو ہم لے کر جا رہے ہیں کہ بھئی صرف انہی حلقوں پر کروا دیا جائے انہی پولنگ سٹیشن پر جن پر اعتراضات ہیں بسم اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سادیا فور ہیونگ می ان یور پروگرام دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے بھائی سے کہوں گی کہ یہ کہتے ہیں پہلے ہم نے سنا تھا کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئے گا وہ ہمیں منظور ہوگا اب یہ ادھر سے ایز یوشول وہاں سے ٹرن لے کے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو بھی کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ ہمیں قبول ہوگا تو وہ تو وقت بتائے گا کہ انہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن سادیا میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں دیکھیں آپ کے ٹی وی کیمراز بھی آن تھے تمام میڈیا ڈسکا میں موجود تھا تمام دن وہاں پہ کیا ہوتا رہا کس طرح لوگوں کو حراسہ کیا جاتا رہا کس طرح لوگوں کو ڈرائیا جاتا رہا گولیاں چلتی رہیں اور پولیس وہاں خاموش تماشائی بنی کھڑی رہی اور دیکھتی رہی اور لوگ پولنگ سٹیشن سے دیکھیں لوگ گھبرا جاتے ہیں چلے جاتے ہیں پھر مشکل ہوتی ہے کہ دوبارہ گھروں سے نکلتے ہیں ہم نے بھی الیکشن لڑے ہیں چھے الیکشن لڑ چکے ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ ایک دفعہ پولنگ سٹیشن سے اگر ووٹر ڈر کے یا کسی خوف سے چلا جائے تو واپس پھر نہیں آتا آپ کے ہی کیمراز نے یہ دکھایا کہ لوگ پولنگ سٹیشن کے گیٹ پہ چڑھ رہے ہیں ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں دروازے اور باہر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور وہ پولنگ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے جسے اندر بہت مصروف ہیں لیکن جب دروازے توڑ کے اندر پہنچے تو آپ کو ان کے وزراء جو وقتی طور پہ جنہوں نے ریزائن کیا ہوا تھا وہ وہاں بیٹھے ہیں اور تمام پولنگ ایجنٹس بڑے اتمنان سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کوئی نہیں ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ کتنی سلو کی گئی پولنگ اتنی سلو کی گئی کہ لمبی لمبی لائنیں من گئیں ہم نے ریکویسٹ بھی کی کہ ٹائم بڑھا دیا جائے اور جو لوگ آگئے اور اصولاً یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ آ جائیں تو جب تک وہ خالی نہ ہو آپ کو پولنگ جاری رکھنی ہوتی ہے لیکن وہ بھی نہ سنوائی ہوئی جو پولنگ سٹیشن کے اندر موجود ہوتے ہیں تو پانچ بجے کے بعد بھی وقت مل جاتا ہے ووٹ کارٹ کرنے کو تو آپ یہ دیکھیں کہ پولنگ سٹیشن چھوٹے تھے ان کے گیٹس انہوں نے بند کیے ہوئے تھے میں نے یہ سارا دن آپ کے ٹی وی کے کیمراز یہ دکھاتے رہے سادیا ایک چینل نہیں تمام چینلز دکھاتے رہے کہ ڈسکا میں کیا ہو رہے اور پھر اور پھر جو سب سے بڑا اگر آپ کے خلاف کو ایکشن کمیشن فیصلہ دے دے تو اس پر آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے لیکن یہاں پر کیونکہ مریم صاحبہ نے بھی یہی مطالبتیاں تھا کہ پورے ہلکے میں دوبارہ ایلیکشن ہونا چاہیے اور وہی فیصلہ ایلیکشن کمیشن نے دے دیا کہ یہ جو ان کے آہو بکا ہے اور رونا دھونا ہے یہ رونا دھونا اس لیے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بیس پولنگ سٹیشنز ہیں وہ ہمارا گھڑ ہے اور آپ نے دیکھا نہیں کہ باقی جگہ تو جو تناسب ہے ووٹ کا وہ ٹوئنٹی فائیو تھرٹی پرسنٹ نکلا اور جو ان کے پولنگ سٹیشنز ہیں ادھر اسی ٹو پچیاسی پرسنٹ کا کبھی زمنی میں ایسا ووٹ کاسٹ ہو ہے جو باہر حجوم کا کہ وہ کیسے ایٹی پرسنٹ تک چلا گیا وہ کیسے ایٹی پہ پہنچ لیا پہلے تو وہ ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے بیس تیس فیصد اور وہ اسی سے اوپر کیسے چلا گیا بھارا شرمیلا صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ ایلیکشن کمیشن کا جس پر سبھی لوگوں نے کہا کہ بڑی خوشگوار حیرت ہوئی یہ فیصلہ دیکھ کے پہلے ان کی جو پریس ریلیز آئی جس پر انہوں نے ایکشن لیا انہوں نے نام لکھ کر پنجاب کے جن لوگوں نے فون نہیں اٹھایا ان کے ایڈمنیسٹریشن کے حوالے سے بات کی اور اب آپ نے ری پولنگ ہی پورے حلقے میں اس کا آرڈر کر دیا ہے سو یہ بات پھر آپ مانتے ہیں کہ ایلیکشن کمیشن بھی اگر چاہے تو کام کر سکتا ہے جس کو ہمیشہ ہم سپائنلس ادارہ کہتے ہیں بلکل کام دکھایا تو ہے یہاں پر جی شکریہ سادیا دیکھئے میں سمجھتی ہوں کہ ایلیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے جو ڈسکا کی ایلیکشن کے حوالے سے جو ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ اینال کوٹر لائک دس کے بڑا دبنگ فیصلہ آیا ہے اور ہم اسی قسم کی کاروائی ایک ایک آٹونومنس اور ایک اسے کہتے ہیں نا کہ ایک باوکار اور ایک پاہفل ادارے سے جیسے کہ ایلیکشن کمیشن کو ہونا چاہیے ہم اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اب یہاں پر کہنا کہ جی جناب ان کی ایپلیکیشن ہے ان کی ایپلیکیشن میرا خیال ہے کہ پورا پاکستان وہ ایلیکشن دیکھ رہا تھا اگر پی ایم ایلین کی کینڈیڈیٹ کی طرف سے وہ درخواست نہ بھی ہو تو ابھی میرا خیال ہے کہ وہاں پر جس طریقے سے لوگوں کا قتل ہوا اور جس طریقے سے وہ ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس طریقے سے وہ پریزائیڈنگ آفرسرز کو اخوا کیا گیا ان کی ویڈیوز آئی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں کس طریقے سے اٹھایا گیا کہاں چھوڑا گیا کہاں کہاں گیا مطلب اور اس بھنڈے طریقے سے اور اس بھیانت طریقے سے اور اس جھٹائی کے ساتھ دھاندلی وہاں کی گئی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک آئی اوپنر ہے پاکستانی ووٹرز کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے جو ماشاءاللہ انصاف کی بات کرتی ہے لیکن دل کھول کے انہوں نے وہاں دھاندلی کری ہے اس ٹو مچ اور آپ الیکشن کمیشنر پاکستانے وہاں صرف ری پولنگ نہیں کی ہے آپ ان کا فیصلہ تو پڑھیں کہ انہوں نے ان آفیسرز کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے ڈی ایس پی سے لے کے تمام افسران کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے بہت بہت ایک میں سمجھتی ہوں کہ اتنا ایک سٹرکٹ آرڈر اور بڑا صحیح آرڈر جس طریقے سے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے کہ یہ ایک میسج ہے تمام پریزائیڈنگ آفیسرز کو تمام جو وہاں پر پولیس اہلکار تائنات ہوتے ہیں جو الیکشنز کو دیکھیں دیکھیں ہم نے آندہ دو ڈھائی سال کے اندر چرنل الیکشنز میں بھی جانا ہے اس سے پہلے ہم نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں جانا ہے یہ بہت اہم بات ہے اور یہ بہت اہم فیصلہ ہے اب مسئلہ پتہ ہے کیا لوگوں کا ہے پورا دن ان کو اپوزیشن کو چوڑ ڈاکو لٹیرا کہنا ہے ان کا فوکس اس طریقے سے ہے اور جہاں جہاں الیکشن ہوگا جہاں جہاں داندلی ان کو کرنی ہوگی وہاں ان کا فوکس ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ فاتف کی لسٹ کے اندر انہوں نے کیا حق کیا آپ دونوں کو لگتا ہے جہاں ان کو فوکس کرنا چاہیے مزید چار مہینے جو ہیں وہ ملے ہیں پاکستان کو مزید چار مہینے کے لیے برقرار رکھا گیا ہے گریہ لسٹ میں لیکن یہ اگین ڈسکا کی جو بات کریں کوئی کلیس پہ ذرا ریسپونڈ کر دیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعی مشکلات ہو سکتی ہیں ادر وائز اتنا آسان ہوتا آپ لوگوں کے لیے یا جو ریزلٹس آپ لوگ کلیم کر رہے تھے تو پھر اس پہ بھی کوئی اوبجیکشن نہیں آنا تھا دیکھیں دو باتیں ایک تو اس پہ بات ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ آپ پورا پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں سن میں ہوئے ہیں کے پی میں ہوئے ہیں پنجاب میں ہوئے ہیں جہاں نون لیگ آ رہی ہے وہاں پہ سب غلط ہو گیا اور جہاں یہ جیتے ہیں کیونکہ ان کا طریقہ کار ہی ہے سن میں پیپلز پارٹی جیتی دوزہ ٹھارہ میں وہ الیکشن فیر تھا کے پی اور پنجاب میں داندلی وہاں ہوئی ہے جہاں یہ آ رہے ہیں تو یہ تو آپ کو پتا چل گیا دوسری بات یہ کہ کیا ہم میں اپنی فکر رہنے چاہیے تو یہ جو ہم ڈسکا کی سیٹ ہے نا یہ مہارے میں تھے اب ہم جیت گئے آہ کانٹنگ میں چلیں الیکشن نالل بائیڈ ہو گیا وزیر آباد میں ہم تیتیس ہزار تھے آ رہے تھے اب ہم چار ہزار سے رہ گئے باقی آہ قرم کی سیٹ ہماری نہیں تھی وہ ہم جیت گئے یہاں جو سیٹ ہمارے ہیں جو ایک سیٹ ہمارے ہیں نوشیرہ کی وہ ہم نے آپ کے لیاقت خٹک صاحب کو شکریہ اور وہ ہم معاملات جب ٹھیک کریں گے لیکن آپ کے لیاقت خٹک صاحب صرف ایک نوشیرہ کی سیٹ کے لیے نہیں بلکہ آپ لوگوں کے وہاں پر سینٹ کے لیے بھی کافی کوششیں کر رہے ہیں میں بریک سے واپس آؤں گی تو ذرا اس پر بات کریں گے کہ دسکا سے تو آپ کہتے ہیں فکر نہیں ہے لیکن سندھ میں اسلام آباد میں اور کے پی کے میں کیا واقعی صورتحال تشویشناک ہے پی ٹی آئے کے لیے جیسے کہ پی ٹی ایم کی طرف سے کلیم بھی کیا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے ایک پتھے کے بعد ویلکم بیک پرگیم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید اسلام آباد سے جو سینٹ کے امیدوار ہیں ہفیظ شیخ صاحب پی ٹی آئے کے اور پی ٹی ایم کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گلانی صاحب بہت لوگوں نے اس وقت جب گلانی صاحب کو نامزد کیا گیا تو یہ سوال اٹھایا کہ آخر اتنے سیاست کا تجربہ رکھنے والے ایک سیاستدان کو کیسے سینٹ انتخابات میں یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے پاس نمبر کم ہے تو یہاں سے ان کو الیکشن لڑایا جائے گا اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ گلانی صاحب نے خود یہ بات بتائی ہے کہ بارہ ایم این ایز ان کے ساتھ رابطے میں ہیں پی ٹی آئے کے ایم این ایز جو کہ اس شرط پر گلانی صاحب کو ووٹ کرنے کو تیار ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگلے آنے والے عام انتخابات میں نون لیگ ان کو ٹکٹ دے دے اور یہ بات گلانی صاحب نے مریم نواز صاحبہ سے کی بھی ہے اور دوسری اسلام آباد سے بڑی وجہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کو حفیظ شیخ کے نام پر شاید اعتراضات ہیں اب محمد زبیر صاحب سینئر رہنمائے پی ایم ایل این کے انہوں نے حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے کیا کہا ہے ذرا سنائے گا کون ہیں حفیظ شیخ ہیں کون بی ٹی آئی کے ایم این ایز پلیز پتہ تو کرنے یہ ہیں کون کس طرح سے لائے گئے تھے اسد عمر کو نکال دیا گیا اور ایک آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے بندے کو لا کے بٹھا دیا گیا پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے ایک کانسپریسی کے تحت اپنے ضمیر کے حساب سے سوچ لیں کہ کیا ہم نے ان کے ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا اور کیوں ڈال رہے ہیں یہ شخص ہے کون پی ٹی آئی کا رکن نہیں ہے فارم نہیں بھرا ہوا جو عامل لیاقت علی کہتے ہیں تعلق ہی نہیں ہے اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں چالیس سال کے ریکرڈ پر جس دن پی ٹی آئی کی حکومت جائے گی اور حفیظ شیخ صاحب بہت جل جانے والی ہے تو آپ ٹکٹ کٹا ہی لیں ویسے باہر جانے کے لیے واپس واشنگٹن جہاں سے آپ آئے تھے سو عباسی صاحب یہ حفیظ شیخ صاحب کے نام پر اعتراض ہونے کی وجہ سے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی بارہ امینیز آپ کے نون لیگ سے اور پی ڈی ایم سے رابطے کر رہے ہیں دو تین باتیں مجھے بڑا افسوس ہوا زبیر صاحب کی باتیں سن کے ایک بندہ جس کو پتا نہیں ہوتا وہ بات کرتا ہے تو شاید دکھ نہیں ہوتا ایک بندہ جان بوجھ کے جاہلے والی باتیں کرے ایک افسوس کی بات ہے کیا حفیظ شیخ ہم نے کوئی دعویٰ کیا ہے جو کسی بڑے سیاسی قبیلے کے کوئی خانوادے ہیں یا جس طرح مریم صاحبہ یا حمزہ صاحب یا بلاول صاحب کسی اببہ دادہ کی سیاست کر رہے ہیں اس طرح ہم نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا مجھے یہ بتا دیں کوئی آدمی بائیس ملکوں میں فینینشل اور ایکانومی کا ایڈوائزر رہ چکا ہو تو اس کے لیے آپ کو اس کو ٹیسٹ کرنے کی دوبارہ ضرورت ہے زبیر صاحب جتنے کمال کی آدمی ہمیں پتا ہے کہ حفیظ شیخ کو پاکستانی گورنمنٹ نے چلیں کہہ دیا جی آئی ایم ایف میں کام کی ہے وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کا دفتر اگر سیال کورٹ میں ہو تو میں وہاں آکے کام کرنے کے لیے تیار ہوں آئی ایم ایف میں اور یا ورلڈ بیک میں کام کرنا کیا کوئی ڈسکرڈٹ ہے کسی نہیں ہے بلکل لیکن یہی حفیظ شیخ صاحب جو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے تو آپ کے لیے برے کیوں تھے دیکھیں ہم نے کبھی حفیظ شیخ کی ذات پہ نہیں یہ حفیظ شیخ کی کوئی پالیسی نہیں ہے یہ پالیسی عمران خان کی ہے عمران خان ڈیسائیڈ کرتے ہیں this is to be done what is to be done how and where and when جماعت میں وہ جس مرضی کے ساتھ پالیسی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سربراہ نے بنائی ہے عمران خان نے بنائی ہے تارگیٹ لیڈر دیتا ہے اس وقت زردائی ساتھ کی پالیسی تھی عمران خان نے تارگیٹ دیا کہ پاکستان میں غربت ختم کرنی ہے جو نوازی صاحب کو سمجھ نہیں تھی ان کا ویجن ہی نہیں تھا اب اس ویجن کو کمپلش کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنوکریٹس چاہیے ہوتے ہیں سائنس دان چاہیے ہوتے ہیں ایکانومی کے مائر بینکرز سینٹرل بینک کے کام کرنے والے ایک لیڈر صاحب کچھ خود نہیں کر سکتا اگر ایک آدمی جس کا زبیر صاحب کو چھوڑیں زبیر صاحب کو چھوڑیں یہ بتائیں کہ آپ کے سارے ایمنیز اور آپ کے جتنے اتحادی ایمنیز ہیں وہ سب کے سب حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ کرنے جائے میں آپ کوئی بات کرنے گا تھا کہ میں ایمن ہوں میں ان سے اٹھتا ہے بیٹھتا ہوں ہم نے دیکھنا ہے کہ عمران خان کو عمران خان صاحب کے ویجن کو اگر ایکانومی کے اتنے برے علات میں نواز شریف صاحب کے دور میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ بیس ارب ڈالر تھا آج حفیظ شیخ نے وہ زیرو کر دیا تو ہم سلام نہ پیش کریں اس نواز شریف کو جنہوں نے آج اس پاکستان کو خدا نہ خواستہ دیوالیا کر دیا ہوتا حفیظ شیخ نے نکال دیا تو یہ تاریخ ہے اور حفیظ شیخ کو ہم عمران خان کو دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں یہ ٹیکنو کریٹس کی اپنی پرٹیکل کریڈی بلیٹی نہیں ہوتی یہ کون ہے تاریخ صاحب جنہوں نے ووٹ دیا پنجاب میں ان کی کیا کریڈی بلیٹی ہے یہ نواز شریف صاحب کی اپوائنٹڈ ایک ٹیکنو کریٹ ہے وہی حفیظ شیخ کے لیے ہمیں سمجھ نہیں ہے آزم نظیر تاریخ صاحب بہت بڑے لائر ہیں ان کا بہت بڑا نام ہے بہت بڑے لیگل ایکسپرٹ ہیں ٹیکنو کریٹ کی نشست پر ہیں اگر ان کو مسلم لیگ نون نے اپنے ٹیکنو کریٹ پر لے کے آئیں پنجاب کا تو میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ بڑا اچھا خوش اسلوبی سے وہاں کا معاملہ تیہ ہو گیا ہمارے سارے جنویل پر لائر کا زامن ہی پرویز الہی صاحب کو آپ لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہیے وہ ہمارے سپیکر ہیں شاہستہ صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ لوگ بتا کیوں نہیں دیتے آپ یا شرمیلہ صاحبہ کہ وہ کون سے بارہ ایمینیز ہیں باقی صوبوں میں تو بات پہ آتے ہیں لیکن ایمینیز کا پہلے بتائیں کہ جو جو گلانی صاحب سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ اگلے انتخاب میں ٹکٹ دیں گے تو بس ہم آپ کو ووٹ کرنے کو تیار ہیں سادیا میں صرف آپ کو ایک بات ضرور کہوں گی کہ یہ وہی پرویز الہی ہیں جو آج یہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے تحادی ہیں جن کو انہوں نے کہا تھا پنجاب کے سب سے بڑے چور ڈاکو ہیں تو بہرحال یہ وقت رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے لیکن اور ایک دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں یہ چور 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 لوگوں کو کہتے تھے پر منڈیٹ اور ووٹ چوری کا یہ سرٹیفائیڈ چور ہیں ان کو الیکشن کمیشن ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے اور جی اور انٹرنیشنلی بھی نہائیت کرپٹ وہ بھی انٹرنیشنلی اب سرٹیفائیڈ یہ چور کرپٹ لوگ ہیں ناؤ کمینگ بیک تو جی کہ دیکھیں ان کے لوگ مجبور ہیں سادیا یہ وہ سیاسی لوگ ہیں وہ اپنے ہلکوں میں ان کی اتنی جو زبردست پولیسیز ہیں ان کے قائد کی ان پولیسیز کی وجہ سے وہ لوگ اپنے ہلکوں میں نہیں جا پا رہے جو کہتے ہیں نا بے روزگاری آسمانوں کو چھو رہی ہے اور جو ہوش روپا مہنگائی ہے جو غربت ہے لوگوں کے لیے پاس علاج کرنے کے لیے دوائیاں نہیں ہیں یہ باٹھتے پھر رہے ہیں ہیلٹھ کارڈز ادھر جو فری میڈیسن تھی وہ بند کر دی ہے دیکھیں اتنا ایک لوگ پریشان ہے سادیا وہ آپ کو بھی پتہ ہے تو لوگ ان سے بھاگ رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو کوئی یقین دہانیاں کوئی ایشورنس ہے کچھ تو ہوگا کہ عددی برتری نہ ہونے کے باوجود آپ لوگوں نے ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا ہے اسلام آباد سے جانتے ہیں آپ کے نمبرز نہیں ہیں اب یہ کہانیاں شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی اتنے ایمینیز رابطے میں آپ گلانی صاحب نے خود بارہ ایمینیز کا ذکر کر دیا دیکھیں سادیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں سبسی اتحاد بھی ہوتا ہے امران خان سے ملنے کو تیار نہیں ہے سندھ کے بچارے ایم پی ایس جو ہیں ان کو کوئی فنڈز کچھ نہیں یہ کون سے ہیں بلوچستان اور کے پی کے ایم پی ایس نے وزیراعظم سے ملنے سے انکار کر دیا ہے ابھی آپ کے سامنے بہت سارے نام آئیں گے بہت سارے نام آئیں گے وہ جو رن صاحب ہیں محمد رن صاحب ہیں وہ ملنے کو تیار نہیں بلوچستان سے ان سے بہت سارے ایسے نام ہیں آمیر لیاقت ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں کیوں میں آپ کوئی وجہ بتاؤں بات صرف یہ نہیں ہے کہ ملاقات نہیں ہو پاتی ان سے یا عمران خان کسی کے سنتے نہیں ہے یا عمران خان ان کے حلقے کے کام میں ان کی ہلپ نہیں کرتے ابھی میرے بھائی صداقت اباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ بے شک شیخ صاحب پی ٹی آئی کے ممبر نہ ہو لیکن جناب وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں اور ان کو لایا گیا ہے وہ عمران خان صاحب کی پولیسیز پر چلا ہے اب عمران خان صاحب کی پولیسیز کا حال میں آپ کو بتاؤں اب میں اپنے طرف سے فگر کوٹ نہیں کر رہی بھائی میرے ناراض ہو جائیں گے یہ پاکستان بیورو سوٹیسٹک کی ریپورٹ ہے انہوں نے کہا نا بے روزگاری ختم کرنے آئیں آپ کو بتا ہے میرے بھائی سے پوچھیں کہ اس وقت جو کرنے پاکستان کا وہ کیا ہے ان سے پوچھیں ان کو نہیں پتا ہوگا اس نائن پوائنٹ سکس پرسنٹ ہر دسوہ بندہ پاکستان کے اندر اس وقت بے روزگار ہے یہ ہے عمران خان کی پولیسی یہ اس وقت اس سال میں اس سال کے اندر دوہزار اکیس کے اندر سکس پوائنٹ فائی ملین پیپل بل بی رینڈر جوبلیس پچھلے سال فائی پوائنٹ ایٹ ملین لوگ تھے ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کو پتہ ہے کتنا ہے فیپٹین بلین ڈالرز اس مہینے میں فیپٹین بلین ڈالرز اور آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے سال فائی پوائنٹ یہ پچھلے سال تو تھا یہ پچھلے سال سے اسی دور کے اندر یہ آٹھ پرسنٹ زیادہ انکریز ہوا ہے یہ عمران خان صاحب کی پالیسیز ہیں ان کے بچھلے جو ایپٹی آئی کے ٹکٹین جو الیکشن لڑے ہیں نا لوگ نہیں تو یہ صرف انہی پالیسیز کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لوگ آپ کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ کاسٹ کر دیں گے یا پھر جو وزیراعظم کلیم کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے بلوچستان میں اور اسلامباد میں ان کے لوگوں کو خریدنے کے لیے بریف کیسز لے کر گھوم رہی ہے کسی کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے سینٹ میں کونک آ جاتا ہے کہ جی یہ خوفیہ ووٹیں گے اس لیے کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی فیر اور فیور کے لوگ اپنا ووٹ دیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا آپ مجھے بتائیے کہ ہر دسوہ بندہ اگر پاکستان پھر آپ لوگ کیوں ختم کرنا آپ لوگ کیوں ختم کرنا چاہتے تھے پھر سیکریٹ بیلٹ کو آپ لوگ چاہتے تھے اوپن آئینٹیفائی بل بیلٹ کے ذریعے سینٹ کا انتخاب دیکھئے آپ اوپن بیلٹنگ بھی کرا لینا یہ اوپن بیلٹ میں بھی ان کے بندے جو ہیں ان کے لوگوں کو بوٹ نہیں دیں گے بیکارز چانچ چیٹ اوپن بیلٹ میں بھی بوٹ نہیں پڑے گا دو تین باتیں آج پی ٹی آئی گورنمنٹ نے قطر کے ساتھ ایلین جی کا معایدہ کیا شاید خاکان کے معایدے سے اکتیس فیصد سستہ معایدہ کیا جو یہ آپ کو دو ادوار کا فرق بتائے گا کیسے لوٹ مار ہوتی تھی پاکستان میں جس کی وجہ سے میں نے آپ کی بات سنی ہے آپ دولا کی بات میں نہیں بولتا پھر آپ میری بات سنی چھیک ہے چلیے جواب سنی جواب سنی جواب سنی ایک بات یہ جو ہم کہتے تھے کہ یہ چور ہیں اور یہ ڈاکون ان کو بڑا بھرا لگتا ہے تو ہمارا تو مال نہیں چوری کیا قوم کا مال چوری کیا اگر وہی قطر وہی پاکستان سے آج ایک تیس فیصد سستہ معایدہ کر دیا قطر نے تو یہ پوچھیں نواز شریف صاحب سے اور پوچھیں شاید کا کان سے یہ پیسہ کان گیا میں اس کا جواب دینا چاہتی نواز شریف جاتے ہیں سن لینا نواز شریف جاتے ہیں سری لنکا دو لاکھ چھتر ہزار ڈالر خرچ کرتے ہیں میں وہ بزرگ ہے میں ان کے بارے میں کوئی الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہمارا خون جل رہا ہے یہ اس قوم کو لوٹی وی ایک ریاست سمجھ کے لوٹاوا مال سمجھ کے استعمال کرنے والے آج امران خان سن لینا آپ کوئی سا حصہ رکھیں اپنی باری میں بولیں گی تو اچھا لگے گا ان کو سچ سننے دیں میرے لیڈر کی عظمت جانے دیں آپ یہ بولنے سے نہیں ہوگا دو لاکھ چھتر ہزار دولر میں جو بات کروں چیک کریں چیک ہے چیک ہے جو دورہ نواز شریف دو لاکھ چھتر ہزار کرتا ہے سادیا میں بھی بولنا چاہتی بات کسی کی بات سمجھتے ہیں میں باری باری کر کے بات کرتی ہوں میں باری باری آتے ہیں میں ان کے بات میں نہیں بولا چلے ٹھیک ہے یہ آپ کی بات میں نہیں بول رہے تھے تو ان کی بات مکمل ہونے دیں پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں باری باری کرتے ہیں اس قوم کو کیسے لوٹا ہے چونتیس آزار ڈالر میں امران خان دورہ کر کے آتے ہیں دو آزار اکیس میں جو نواز شریف صاحب نے دو لاکھ چھتر آزار یہ کس کا مال سمجھ کے ضائع کیا اگلی بات یہ کہ ضرور میں لیکن آپ کبھی ایسے نہیں کرتی ہوتی آپ اس سے میں لیکن کبھی ایسے نہیں کرتی آپ بات سنتی ہیں آپ سن لیں لیکن میں آپ نہیں ٹھیک ہے وہ یہ بات کر رہی ہے بیرزگاری کی بلکل بیرزگاری ہوئی ہے آپ سمجھدار ہیں پڑے لیے آپ کی بات سنے 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 آپ سنے لیں میں بیرزگاری کا جواب دیتا ہوں مکمل کر لیں بیرزگاری بلکل ہوئی ہے پوری دنیا میں ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے اوٹل باند ریسٹوران باند سکول باند ٹورزم باند شادی آل باند ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ہونا تھا آج ہم آج ہم پتہ نہیں کتنے پھر بیس روپے بڑھانے آج ہم مدر سے نکل کے آ رہے ہیں یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ایک طرف نواز شریف کو قوم کو ڈبونے کا معیشت کو اور حفیظ شیخ اور عمران خان کو نکالے کا لہٰذا یہ جو ہم فگرز دے رہے ہیں اگر یہ فگرز غلط ہیں تو آپ بتائیں مجھے وہ وجہ بتا دیں عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو پورا یاشی کا ٹور تھا چونتیس ازار میں نواز شریف صاحب نے وہ فالتو کیا کیا چلیں دو لاکھ چلیں باری باری کر کے بات کر دیں زیادہ وہ جا کے نواز شریف کی فوٹو دیکھیں لگتا ہے ان پر پتنی کوئی کوئی لگ نہیں لگ کہ کوئی وہ بات کرس پا رہے پرچیاں ان کے ہاتھ سے کام رہے اور دو لاکھ چھتر ازار اس قوم کا کہاں زائے کر گئے آپ مجھے جواب دیں میں سنوں گا میں شور نہیں کروں گا آپ بتائیں چونتیس ازار کا دورہ دو لاکھ چھتر ازار میں کیوں ہوا جواب دیں پوائنٹ آ گیا شاہستہ صاحب فرمائے اس بات کا جواب دیں آپ میں باقی چھوڑیں شاہستہ پرویس صاحبہ قوازہ ریخان مس مینجمنٹ جو الین جی کی ہوئی ہے ان کو کہیں بتائیں پوچھیں کہ سرکولر ڈیر کتنا بڑھ گیا ہے ان سے پوچھیں کتنا بڑھ گیا ہے اور آج کل ایکسپنسیف فیول پہ ہم اپنے پلانٹس چلا رہے ہیں اور جو گیس پہ چلنے والے وہ پلانٹس بند ہیں جس سے کسی کو سستی بجلی مل جائے اور لوگوں کو فائدہ ہو جائے وہ سب بند ہیں اسی لیے کہ مہنگا مہدت ہے آپ سستہ کر دی ہے جن کو پانچسو ملین ڈالر کا بچت ہوگی ہے جن کو جن کو اوگرا جن کو اوگرا کہہ لکھ لکھ کے تھک گیا ہے کہ ان پلانٹس کو مت چلائیں وہ چل رہے ہیں سرکولر ڈیر بڑھ رہا ہے پاکستان کو دس سال میں اور میری بھائی نے جو بات دی ایک منٹ اب آپ بھی چپ ہو جائیں آپ بھی پلیز دیکھیں اب چپ ہو جائیں میں نے تو کہا ہے کہ اوپن ڈیبیٹ میں شاہد نے چیلنج کر چکے ٹھیک ہے I have to go for a break بریک سے واپس آئیں گے تو دسکشن کو یہی ساگے بڑھائیں گے stay tuned welcome back پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید اباسی سب ایک سوال آپ سے دیکھیں جو سینٹ کا یہ جو پوری ویڈیو سامنے آئی تھی پچھلے انتخابات کے حوالے سے اور اس میں دیکھا تھا کہ کم ووٹوں کے باوجود جو منتخب ہوئے ہیں سینٹرز ان کو بھی آپ کی جو حکومتی کمیٹی ہے انہوں نے بلا لیا جس پر آج پیپلز پارٹی بھی اعتراض کر رہی تھی تو ان کو کیوں آپ بلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو elected سینٹرز ہیں ان پر کیا الزمات ہیں خریدنے والے نہیں جو سینٹرز منتخب ہوئے ہیں جس میں دیکھیں سینٹر روبینہ خالد ہیں بہرم انتنگی دلاور خان مشتاق احمد ان پر یہ کام ووٹ تھے نہیں آپ چھے اگر ایم پی ان تو تین سینٹر کیسے بن سکتے ہیں کیسے بنے وہ تو ظاہر ہے اگر وہ ہی کہا بیکنے والے تو ہم نے نکال دیئے خریدنے والے پتہ نہیں چل لے تھے تو وہ خریدنے والے خریدنے والوں کے بارے میں داری نا تو ظاہر ہے جو 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 سینٹرز بنے ہیں جن کے اپنے ووٹ نہیں تھے ان سے تحقیقات ہوگی دوسری بات یہ کہ جیسے پنجاب میں ہو گیا کہ نونلی کو سمجھ آگی اگر ہم بیلٹ اس میں جاتے ہیں ووٹنگ میں تو ان کے سارے لوگ ٹوٹ کے آ جانے تھے وہ اپنی جگہ پہ آگئے ہیں اپنی جگہ پہ آگئے ہیں اور انہوں نے اپنے ہم نے تو دعوی یہ کیا تھا کہ ہم نے جو چار سینٹرز کھڑے کیے تھے وہ چاروں کے چاروں ان کے لوگ آ جاتے ہیں ادھر ان کو در تھا انہوں نے کہا دیا یہ ہم چاہتے ہیں کہ مرکز میں بھی کریں خدارہ یہ جو آپ خریدو فروز کرتے ہیں نواز شیف کو بری عادت پڑی ہے چھانگا مانگا سے اور زرداری صاحب ایک بہت بڑے بادشاہ ہیں آپ پتہ ہے نا وہ سب کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کے ایک بھی سینٹر کے بندے پورے نہیں ہیں اور آپ کے تین سینٹر بن جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیس بندے کیش لیتے پکڑا جاتے ہیں اور آپ کہیں پتہ نہیں کہیں انہی کے بندے ہیں اور یہی خریدتے ہیں اور یہی بیجتے ہیں ایسی گول گول باتیں قوم کو سمجھ نہیں آ رہی ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں ای ٹی آئے آج جیت چکی ہے اخلاقیات ہائی مورل گراؤن ہم کہتے ہیں کہ اگر مسلمی نون کے ووٹ تھے تو ان کو ان کو سینٹر مل گئے ان کے جو سینٹر چار یا تین تھے ان کو مل گئے آج ان کی سٹینٹ کم ہے ان کی سٹینٹ کم ہے کیسے یہ دی سکتے ہیں یہ بات یاد رکھیں یہ بات یاد رکھیں عمران خان نے اپنے دور میں یہ خریدو فروخت نہیں کرنے تھے یادہ جو کرے گا اس کو کل جیل جانا پڑا جی شرمیلہ صاحب شرمیلہ آپ پتہ آئیے آپ کی آواز نہیں آئی تھی کیونکہ دونوں ساتھ بول رہے ہوتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ اتنی خلق بیانی کرتے ہیں انہیں ڈھٹائی کے ساتھ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ سوچا ہے سچ بول رہے ہیں اب ان کے سپیکر کے گھر میں پرویز خٹک صاحب ان کے ایم پیو کو پیسے دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں لو لو پیسے لو ڈیویلپنٹ فنڈز کے نام پہ لو پیسے ان کا یہ ایم پی آ کے ہر ٹیلیویجن چینل پہ بول چکا ہے یہ ہے کہ آپ اپنی لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں اپنی کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالنے کے لیے یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ علمیہ ہے ہم نے آج تک نہیں سنا مطلب یہ میرا تیسرا سینٹ کا لیکن یہ جو آپ کے سینٹرز ہیں روبینہ خالد صاحبہ بیرہ منتنگی صاحب پیسے بھی ہم دیتے ہیں تو پھر ہمارے بندے بھی کام نکلتے ہیں تو پھر یہ کیسے سینٹرز بن گئے پارٹی نے نومنیٹ کیا ہے کیونکہ ہماری لویلٹی ایسی ہے لیکن آپ لوگوں کی بندوں کی لویلٹی ایسی ہے کہ آپ لوگ اپنے بندوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں مجھے یہ بتائیں نہیں 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 وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ جو آپ کے سینٹرز منتخب ہو گئے ان پہ تو اب اسے سوال یہ ہے کہ ووٹرز تھے ہی نہیں ووٹرز کم تھے تو کیسے ہی منتخب ہو گئے سینٹرز آپ کے یہ یو آئی کی طرف سے بھی ووٹ آئے ہیں بھائی انہوں نے جیسے سرور صاحب کو وہ الیکٹ کروایا یہ بلد بات ہے اب آپ کو خیال آ رہا ہے کھریں کس کو الیکٹ کروایا کس نے ووٹ دی ہے دیکھیں ہر کو یہاں پیسے سے نہیں بکتا ہے سایستہ صاحبہ کس کو الیکٹ کروایا ہو جو ووٹ ڈالیں گے نا گلانی صاحب کو وہ پیسے 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 ہونیں گے مجھے بتائیں کون سی مشکل بات ہے سمجھنے والی کیا اس قوم کو آپ کیا سمجھتے ہیں بیس سینٹر بکتے ہیں اور ایک پارٹی کے تین سینٹر والدوں نکل آتے ہیں بیس ایمپی 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 ایمٹر بکتے ہیں اچھا شاہ سی خربی صاحبہ فرمائی یہ ایٹی ایم جہاز لے کے گھوم رہے ہر جگہ پہ آپ کا تو کام ہی ہی ہے آپ ہر بندے کو چوہ سمجھنے آپ ناکر آپ صاف بتائیں دیکھیں میں بیس ایپی ایس بکتے ہیں اور ایک پارٹی کے تین کی خدمات تو حاصل کی ہیں نا آپ لوگوں نے دوبارہ حفیر شیخ کو جتانے کے لیے جانگیر ترین کا مجھے بتائیں آپ کو کیا اطراز ہے جانگیر ترین ہمارا جہاز اس کا ہمارا پارٹی ہماری کسی کو کیا اطراز ہے نا لگ رہا تھا تانو کی مجھے بتائے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خرشات تھے تو ان کو آپ نے آکھیں کر دیا نا اسلام بارمے کے حفیر شیخ کو جتائے آپ نے لوگوں کو رازی کرنا ہمارا حق کیا ہے بات سوئے سادیا ہم جہاز پہ چلائیں یا رکشہ پہ چلائیں آپ کو کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہم رکشے پہ چلائیں کیا جہاز پہ چلائیں کیا مسئلہ کو آپ کے بندے اور کسی بھی سے راضی نہیں ہوتے سادیا جی جی فرمائے سادیا انہوں نے اپنے اپنے ایٹی ایم کی مدد مانگ لی ہے نا عمران نیازی صاحب نراز ہیں لیکن عرب اور روپے کا ان کو فائدہ کرا کے ان کی مدد مانگ لی ہے وہ میدان میں آ چکے ہیں اب وہ اب ان سے میرے بھائی سے یہ پوچھیں کہ یہ چھانگا مانگا اور یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مجھے مجھے میری بات سنیں یہ بڑی باتیں کرتے ہیں ان کو کہیں جیو ٹریکنگ کرا کے یہ تو پوچھیں کہ جو عثمان ڈار ہیں اور فردوس صاحبہ جو ان کی ہیں وہ کہاں لے کے کس فارم پہ گئی تھی آروز کو اور وہاں بیٹھ کے وہ پولیس کو کیا انسٹرکشنز دے رہی ہیں کہ رانہ سنا اللہ بچنے نہ پائے اس کو ایسی کڑکی لگاؤ مطلب اب پھر کسی پہ ہیروین ڈالنی ہے پھر کسی کے ساتھ کچھ کرنا ہے ان کو کہیں جیو ٹریکنگ کریں اور بھمید بھی دکھائیں اور بتائیں کون سا فارم ہاؤس تھا جس پہ ہے آپ تو جواب ساری باتوں کا دے لیں گے کیونکہ آپ نے حقیقت تو ماننی نہیں ہے آپ نے نظر اتنا ہی بخار عمران نیازی صاحب کو اگر ٹرانسپیرنسی کا چڑھا ہے نا تو دو ہزار اٹھارہ میں کرنا چاہیے تھا جو وہ آج شور مچا رہے ہیں اس وقت تو فائدے کی چیز تھی وہ بھی آپ جو دوسروں کو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو تو دو ہزار اٹھارہ میں آپ نے وہ کیا ہے آپ نے پنجاب میں اپنے سرور صاحب سے پوچھے ان کو کیسے بیس ووٹ زیادہ پڑ گئے انہوں نے کیا مطلب اتنے وہ پاپلر تھے انہوں نے کون سے کرتب دکھائے تو میرے بھائی یہ باتیں چھوڑ دیں آپ بھی میٹھا میٹھا اب جو آپ کہتے ہیں دسکا کی الیکشن میں آپ نے تو حملے ایاس سردی کا الیکشن کرایا ٹھیک ہے لیکن یہ بات سنیں کسی کی کوئی حمل ہے یہ کیا معاملہ ہے کہ فردوس صاحبہ نے کہا رانہ سنا اللہ کو مزہ چکھانے کی کس باروں سے بات کی ہے میں تینوں باتوں کا جواب دیتا ہوں کہ درخواست ہے کہ یہ سنیں سب سے پہلی بات کے چوری سے جواب تو ہیں آپ کے پاس سارے ہوں گے جواب تو سب ہے یہیں پہ کیا اب سون لینا ہاں پھر لوگ کو فیصلہ کرنے تھے نا افیہ ووٹنگ تھی کسی جگہ پیسے لینے کی کوئی ایویڈنس اگر ہے تو ہم بھی آپ کی طرح شرمندہ ہو جائیں گے آپ تو نہیں ہوتے ہم نے تو اپنے بندے نکالے ہم وہ کو بندے نکال دیں گے تو وہ مجھے یہ نہیں نا مجھے سمن میں آتا کہ جہاں جس کو سوٹ کرتا ہے جہاں پی ایم ایلین کو اور پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے جہاں زمیر کے زمیر کے ووٹ کی بات کر دیتے ہیں انہوں پہ بھی میں اجراز کرتی ہوں کہ بھائی اس وقت چارٹر آف ڈموکرسی میں کیوں سگنٹری دے اب آپ بھی آپ کہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو لیکن آپ بھی زمیر کا ووٹ کی ایسی وڈیو دکھا دیں مجھے پنجاب کی تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا چودری سرور صاحب پاپلر ہیں ان کی ایک اپنی برادری بیس بھی بہت پاپلر ہیں بہت پاپلر ہیں بہت پاپلر ہیں بہت پاپلر ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہم لے کریں اگلی بات یہ کہ فردوس صاحبہ کے بارے میں بات سنیں یوسف رضا گلانی کی بھی سیاسی برادری ہوگی اگر آپ کو الیکشن کا کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے تو میری بہن الیکشن کمیشن میں جائیں سپریم کورٹ میں جائیں جہاں آپ ہمیں نہیں جانے دے رہے تھے اس وقت ہم تو ہم تو رل کے چار علکے قرآنیں کریں آپ تو بڑے رنگے 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 ہاتھوں رنگے ہاتھوں چور پکڑے گئے آپ کو بیس بیس پولنگ اسٹیشن مل گئے تو سارے آپ کو مل گئے تو عام تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ثبوت دیں رنگے ہاتھوں چور پکڑے گئے رنگے ہاتھوں سب نے وہ موڈل ٹاؤن کی ویڈیوز دیکھی رہی ہیں ان بچوں کے ان ماں کے ان بیٹیوں کے بیان سنے میں چلیے آپ حکومت میں سداقتلی باسی صاحب شاید پر ویز ملک صاحبہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ that's all for tonight I'll see you tomorrow inshaallah اجازت دیجے خدا حافظ